جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں آپ مسٹر چپس چیپٹر تھری اس کے قیسچن جانے جا رہے ہیں قیسچن نمبر ون ہے جی What was the condition of مسٹر چپس جس گھر میں رہتے تھے اس کی قیسچن کیسی تھی The house was itself ugly and affected اگلی تھا اور بڑا ہی خستہ حال تھا but it was convenient for chips extreme near to brook fit اگرچہ برا تھا خستہ حال تھا لیکن مسٹر چپس کے لئے پور سکون تھا اور بلکل brook fit کے قریب تھا How was the room of مسٹر چپس وہ روم کیسا تھا جو مسٹر چپس کو دیا ہوا تھا It was small but very comfortable and sunny room یہ ایک چھوٹا سا بڑا پور سکون اور سورج کی روشنی والا کمرہ تھا decorated according to school master taste اور school master کے taste کے according یہ decorated تھا سجا ہوا تھا آگے جی question number three ہے What would Mr. Chiefs do in the afternoon in mild weather جب تھوڑا سا موسم اچھا ہوتا تو دوپہر کے وقت Mr. Chiefs کیا کرتا He would go to playing fields تو وہ بروک فیلڈ کے playing fields میں چلے جاتے and watch games اور وہاں پر games وغیرہ دیکھا کرتے He took special care to know the boys and invite them on tea جو بچے school میں new آئے ہوتے تھے ان کے بارے میں جاننا ان کو اچھا لگتا تھا اور انہیں چائے پر اپنے گھر میں invite کیا کرتے تھے یہ کچھ ان کی activities تھی جب وہ بروک فیلڈ سکول میں جاتے تھے جب موسم اچھا ہوتا تھا question number four ہے جی With what did Chiefs serve the boys وہ کون سی چیز تھی جب بچے اس کے گھر میں آتے تھے انہیں serve کرتا تھا انہیں پیش کرتا تھا وہ کیا چیز تھی He served the boys with walnut cake and tea Mr. Chiefs walnut cake اور tea بچوں کو serve کیا کرتے تھے اخروٹ کے cake ہوتے ہیں یہ During the winter سردیوں میں there was a little pile of crumpets cake سردیوں میں crumpets cake کیک ہوتے تھے crumpets کے بسکٹ ہوتے تھے جن کا ایک ڈیر لگا ہوتا تھا soaked in butter اور اس ڈیر کے ساتھ ہی butter ہوتا تھا یعنی مکھن ہوتا تھا اس میں وہ ڈوبے ہوتے تھے in front of the fire ark کے سامنے اور جب ہی crumpets کے cake کم ہونے لگتے تو Mr. Chiefs اس کو دوبارہ سے بھار دیتے جو بچے چائے پی رہے ہوتے تو cake کھا رہے ہوتے تو ان کے سامنے یہ بسکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تھے ڈیر سا لگا رہتا تھا پائل سا لگا رہتا تھا آگے جی question number 5 ہے how did the guest feel watching Chiefs make tea جو guest آتے تھے یعنی جو students آتے تھے وہ کیسا feel کرتے تھے Mr. Chiefs کو دیکھ کر جب وہ چائے ان کے لیے بناتے تھے his guest found it fun to watch him make tea اس کے جو guest ہوتے تھے وہ اسے ایک fun کے طور پر محسوس کرتے تھے جب وہ چائے بنا رہے ہوتے تھے they enjoyed watching him mix spoonful from different small boxes our caddies وہ اس چیز کو کسی ڈبے سے جو دودھ وغیرہ وہ mix کر رہے ہیں تو اس نظارے کو دیکھ کر بچے یعنی جو guest ہوتے تھے بڑا fun محسوس کرتے تھے آگے جی question number 6 ہے what found Chiefs asked the new boys who came to see him جو بچے Mr. Chiefs کو ملنے آتے تھے ان سے Mr. Chiefs کیا found کرتے تھے he would ask them where they lived Mr. Chiefs ان سے سوال کرتے کہ وہ بچے کہاں پہ رہتے ہیں and if they had many family connections at Brookfield had many sorry یہ word کی جگہ ہے any اضافی لگیا ہے تو وہ ان سے پوچھا کرتے کہ کیا ان کے کوئی family connections ہیں بروکفیڈ میں یعنی کوئی چچا کوئی uncle کوئی اس طرح کے relatives ہیں جو یہاں پہ پہلے پڑھ کر گئے ہیں ان کے بارے میں جان کر انہیں اچھا لگتا اور وہ پوچھتے وہ اب کیسے ہیں کیدھر ہیں آگے جی question number 7 ہے at what time would Chiefs send the boys back after the tea party at his home اپنے گھر میں tea party سفارے بچوں کو وہ کب واپس بہیتے جب وہ بچے چائے پی لیتے بسکٹ کھا لیتے گپ شپ ہو جاتی اور پانچ بجے کے قریب انہیں کہتا کہ اب آپ چلے جائیں at five he told the boys that it had been very delightful to be with them پانچ بجے بچوں سے وہ کہتے کہ آپ کے ساتھ مل کر بڑا اچھا رہا بڑی خوشی کی بات ہے یہ آپ سے ملاقات ہوئی sorry that they couldn't stay anymore لیکن افسوس آپ لوگ اب مزید یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے اور پھر اس کے باتوں نے وہ الویدہ کہہ دیتا یہ کجیب نظارہ تھا ایک طرف پیار سے کیک کھلا رہا ہے چائے دے رہا ہے محبت سے انوایٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے اب آپ چلے جائیں question number 8 ہے how did mr chief see off the boys from his house اپنے گھر سے وہ ان بچوں کو کیسے see off کرتے he would smile and shake hand مسکراتے اور shake hand کرتے with them in the porch ڈیوڑی پر برامدے میں رہداری میں leaving them to race across the road to the school اور انہیں leaving کر رہے ہوتے ڈیوڑی سے اور جب وہ روڈ کروس کرتے ہوئے دور رہتے تو انہیں پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے تھے اس طرح کا see off کرنے کا نظارہ ہوتا آگے جی question number 9 ہے what would the boys say when they left chips after tea لڑکے کیا کہتے جب وہ mr chiefs کو چھوڑ رہتے چائے پینے کے بعد they said decent old boy decent old boy یعنی decent old اور boy کہتے بڑھا لڑکا ہے decent بڑھا لڑکا ہے chips giving you a jolly good tea آپ کو بڑی اچھی مزیدار چائے پیلاتا ہے ہو بڑے کیسے کتنے خوبصورت انداز سے and you don't know when he wants you to push off اور دوسرے ہی لمحے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس وقت وہ آپ کو push off یعنی کہے کہ اب آپ چلے جائیں question number 10 what would chips say to mrs wicket when she came to clear the remains of the tea جو چائے بچے پیتے تھے تو اس کی جو remaining ہوتی تھی mrs wicket collect کرنے جب آتی تو mr chiefs ان سے کیا کہتے mr chiefs جن بچوں سے ملتے اگر ان کی کوئی relatives جو پہلے یہاں پر پڑھ کر جا چکے ہوتے تو جو mrs wicket کو بھی جانتے ہوتے تو ان کے بارے میں وہ اس سے discuss کرتے تھے mr chiefs would share with her the discussion وہ بات چیت ان کے ساتھ share کرتے he had with the students at tea جو وہ بات چیت اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے guest آتے تھے چائے پر کرتے تھے question number 11 what did branksom tell mr chiefs what did mr chiefs tell mrs wicket about major calling major calling وڈ کے بارے میں mr chiefs نے mrs wicket کو کیا بتایا he told her that once he had punished calling وڈ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مدبہ calling وڈ کو punish کیا تھا for climbing on gymnasium roof to get a ball out of gutter جو کہ gymnasium کی roof جم خانے کی چھت پر چڑھ رہا تھا نالی سے بال اٹھانے کے لیے اور میں نے اسے پنش کیا تھا کہ کہ کہیں اس کے گرتا اور چوٹ نہ آ جاتی اور mr wicket بھی جو کہ اس دور میں اس سکول میں جاب کیا کرتی تھی تو وہ اس بچے کو جانتی تھی he might have broken his neck یعنی اس کی گردن کو موچ آ سکتی تھی ٹوٹ سکتی تھی یہ بات mr chiefs جو ہیں وہ mr wicket کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ابھی بچہ mr chiefs کو برینکسن جو لڑکا تھا اس نے اپنے چچا کے بارے میں بتایا تھا تو mr wicket نے برینکسن کے بارے میں کیا کہا what did mr wicket do at brookford she was in charge of the lining room یہ کپڑے وغیرہ stationery اس طرح کی چیزیں ہوتی اس کی charge تھی what did mr wicket tell about calling word تو اس وقت انہوں نے جوابان calling word کے بارے میں کیا بتایا she said that he was a bit rude تھوڑا سا rude تھا to her اس کے ساتھ بھی but he never meant her any harm لیکن انہوں نے کبھی یعنی اس calling word نے کبھی انہیں حام نہیں کیا کبھی ان کے ساتھ جگڑا نہیں کیا تھوڑا سا rude تھوڑا سا خسیلہ تھوڑا بد مزاجی کا مظاہرہ کرتا تھا لیکن اتنا زیادہ اس نے بد تمیز یا نہیں کی ان کے ساتھ بڑی انگری ٹاک نہیں ہوئی تھوڑا سا مزاج روڈ تھا اس کا behavior اس طرح تھا جوڑی مارے گئے تھے تو اس سے جوڑی ہوئی باتیں میسٹر چیف میسٹر وکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک لڑکا تھا لیکن اچھا لڑکا تھا اور وہ مارا گیا اب کیا دشمنیا کیا باتیں جو ہوتی رہتی آگے جی سکسٹین question what was the financial condition of mr چیف after retirement mr چیف کی financial condition کیسی تھی retirement کے بعد he was living a pleasant and peaceful life he had no worries his pension was enough pension he had also saved some money as well he could afford everything and anything he wanted وہ چیز جو چاہتا تھا اسے afford کار سکتا تھا اس کے پاس رقم save pension وغیرہ بھی اس کی کافی تھی کوئی اس کا financial issue نہیں تا 17 how mr chaf's room was decorated at mrs wickard's house اس کے گھر پر جو house تھا اس میں کیا چیزیں تھی his room was furnished simply with school masterly taste اس کا جو کمرہ تھا school master taste ترکی carpet big easy chairs big easy chairs and pictures of the acropolis and the forum room and yunan pictures and paintings were in his room with what was crowded the mantel piece which was crowded and what was room after retirement the mantel piece was crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men different functions and photographs and things were in mantel piece which pictures were displayed in mr. chief's room after retirement which picture was displayed acropolis and forum and yunan and room pictures were in room and diwore on the room and what kind of books did chiefs have in his room and his kitchen and the books were chiefly classical very poor and there were a few books of history and well letters and history and there was also a pile of cheap editions of detective novels تک teaching کرنے کے باوجود he was not a good classical scholar وہ ایک اچھا classical scholar نہ بن سکا what was published in times and what was its value some articles of latent and greek were published there articles latent and greek میں published جو ہوتے رہتے تھے times the times اخبار کے اندر these introduces few tags اس کے اندر کچھ few tags ہوتے تھے کچھ محاورے کہاوتیں وغیر ہوتے تھے chiefs was one of the few people mr. chiefs ان چاند لوگوں میں سے تھا who could understand such things اس طرح کے tags اس طرح کے جو quotations ہوتے تھے latent اور greek کے ان کو mr. chiefs سمجھ سکتا تھا لیکن باقی جو لوگ جو modern لوگ تھے جو جید generation تھی وہ latent اور greek کی ان tags سے ان quotations سے واقف نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ languages dead ہو چکی تھی اب new languages جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی تو یہ تھے جی chapter 3 کے مکمل questions آپ ان کو memorize کریں thank you